برطانیہ میں وزیراعظم کی کرسی کی جنگ بورس جانسن اور جرمی ہنٹ میں تگڑا مقابلہ بورس ایک سو ساٹھ ووٹ لے کر آگے جبکہ جرمی ستتر ووٹوں کے ساتھ پیچھے چناؤں کے اگلے مرحلے میں کنزویٹف پارٹی کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار جسٹریٹ میمبرز کسی ایک کو نیا وزیراعظم منتخب کریں گے برطانیہ میں نئے وزیراعظم کے چناؤں کے لیے سجے انتخابی میدان میں صرف دو امیدوار رہ گئے جن میں بورس جانسن اور جرمی نی ہنٹ شامل ہیں برطانیہ کے یورپین یونین سے الہرگی کے حامی بورس جانسن کو تریسامے کے بعد ملک کے اگلے وزیراعظم کے لیے مضبوط امیدوار تصور کیا جا رہا ہے جبکہ جرمی نی ہنٹ کے کامیابی بھی خارج ازمکان نہیں لندن کی سابق میئر بورس جانسن کو اب تک ایک سو ساٹھ سیکرٹری خارجہ جرمی ہنٹ کو ستتر ووٹ ملے ہیں سیکرٹری برائے ماحولیات مائیکل گو صرف پچھتر ووٹس حاصل کر سکے جرمی ہنٹ سے دو ووٹوں کی کمی سے مائیکل گو وزارت عثمہ کی دور سے باہر ہو چکے ہیں اگلے مرحلے میں کنزرویٹری پارٹی کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ریجسٹرڈ میمبرز کسی ایک کو نیا وزیراعظم چنیں گے واضح رہے کہ وزیراعظم کے چناؤں کے لیے دو مرحلے ہو چکے ہیں اور اب تیسرا اور آخری مرحلہ باقی ہے وزیراعظم بننے کی خواہش لے کر دس امیدوار میدان میں اترے تھے لیکن پہلے مرحلے میں ہی تین امیدوار باہر ہو گئے تھے